میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1497 جسمِ ولادتِ رسول اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کے سب کو مبارک فرمائیں یہ اس سال میں نے ویڈس ایپ بغیرہ پہ اور میرے پاس جو میسیج آئے سے میں نے پڑھا کہ 1444 جسمِ ولادتِ رسول مبارک ہو میں آج کنا چاہتا ہوں یہ 1444 جسمِ بلادتِ رسول نہیں ہے یہ 1444 جسمِ حجرت ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں ساڑھے چودھا سو سال سے ہے میں آج کنا چاہتا ہوں کہ ان سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادتِ باسعادت کو 1497 سال کا عرصہ گزر گیا اب دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دنیا میں 1400 سال سے ہے کوئی کہتا ہے ساڑھے چودھا سو سال سے ہے کوئی کہتا ہے ساڑھے چودھا سو سال سے اسلام اور مسلمان ہے مگر میں آپ چاہتا ہوں کہ نہ چودھا ساڑھے چودھا سو سال سے اسلام دنیا میں ہے نہ 1444 سال سے اسلام دنیا میں ہے نہ 1497 سال سے اسلام دنیا میں ہے اسلام کی بنیاد تو اس وقت پڑ گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا حاضر محمد الرسول اللہ اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد پڑ گئی اور یہی ایک واحد ذریعہ ہے دامن اسلام بے آنے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ ایک کلمہ دیا تھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ مگر یہ کلمہ حضرت آدم کی قوم نے پڑھا تھا مگر حضرت آدم علیہ السلام نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت نوح نے بھی یہی کلمہ پڑھا حضرت ابراہیم نے بھی یہی کلمہ پڑھا حضرت اسماعیل نے بھی یہی کلمہ پڑھا حضرت موسا نے بھی یہی کلمہ پڑھا حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کلمہ پڑھا آج لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان ساڑھے چادہ سو سال سے ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ حضرت آدم علیہ السلام کو مسلمان نہیں مانتے ہو حضرت نوح کو کیا آپ مسلمان نہیں مانتے ہیں کیا حضرت ابراہیم کو مسلمان آپ نہیں مانتے ہیں میں آپ سے نیرا چاہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مسلمان ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی مسلمان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی مسلمان ہے حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہے اور حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہے اسلام کی بنیاد دوسرا پڑ گئی کہ جب میرے خدا نے انشاء فرمایا کہ حاضر محمد الرسول اللہ اسلام کی بنیاد پڑ گئی تو آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چودہ سو ستانوے جشن بلادت رسول میں ہم اور آپ سب حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی سب کی حاضری بارگاہ رسالت میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نصیب فرمائے اور حق کا بولبالہ فرمائے اور باطل کا مہکالہ فرمائے حق کو زبر فرمائے باطل کو زیر فرمائے مخالفین اسلام کو الٹا پیش فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب السماوات و رب العرش العظیم کن لی جارم من شرحہ سے دن اذا حسد و شر جن والانس و اطباعهم ایویر علینا آحد منہم و یطغینی عز جاروکا و جل سناوکا و لا الہ غیروکا لا الہ الا اللہ الحلیم گرد علاقہ ہدا حسار حفاظت تو شبد و تو نگہدار باشی و گرد جملہ حاضرین جملہ خواتین جملہ مریدین جملہ طولبہ جملہ علماء حسار حفاظت تو شبد و تو نگہدار باشی یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن دفع سحر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن دفع بد نظر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا شبر یا شبر یا شبر یا شبر سبحان ربکا رب العزت عمی صفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمت کے یار قواہمین ایکسپریس نیوز ہندی پر ویڈیو دیکھنے کے لئے کریں لائک شئر اور سبسکرائب بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں